پنجوے لے رب دی نماز پڑھ بندیا شیطان آکھے لگ کے نا جانی سولی ٹنگیا پنجوے لے رب دی نماز پڑھ بندیا نحمدہوانسلی علارسول کریب ٹھیکو نحمدہوانسلی علارسول کریب اما بعد فاؤز باللہ السمیع العظیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا اللہ رحمتا للعالمین بہت آئے دنیا میں رحمت بن کر تھوڑی جی کو کھول دے تھوڑی بہت آئے دنیا میں رحمت بن کر مگر مصطفیٰ آئے رحمتِ عالم بن کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اللہ تو اگر چاہے تو کترہ کترہ کو سمندر کر دے تو کترہ کترہ کو سمندر کر دے تو اگر چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحمدللہ ہر حال دے اندر اللہ کریم دا شکریہ ادا کرنا چاہیے الحمدللہ می پہ گیا ہے الحمدللہ پہلا نیری آگئی ہے الحمدللہ نیری تو بعد تے می تو پہلا مولوی آگئے ہر حال دے اندر اللہ دا شکریہ ادا کرنا چاہیے میں تو ہمیں تھے قرآن پاک دیئے کا آیت سنانی ہے تے نال ترجمہ سنانا ہے تو اڈا ایمان مزید تازہ ہو جانا انشاءال ان اللہ لا یہدی من ہوا قاذب کفار استاذ جی اے نو تھوڑا جا کٹا ہو بے سن اے نو کٹا دے ہو تھوڑا جا کٹا اللہ کریم دی ساتھ پاک نے فرمایا بے شک اللہ تعالی نہ شکرے بندے نو چوٹے بندے نو نہ شکری عورت نو اور چوٹھی عورت نو ہدایت نہیں دینے میں حران سکالتے ہاں کہ مرزا قادی آڑا اڈا چوڑ سی کھاچ چبلات پلے درجے دا اترا کریک نری سکریب کنجر کہیں دا میں نبی ہم چوڑ زمانے دیا چوٹے بندے نو اللہ ہدایت نہیں دیندہ تو نبوہ دیگا لگا اسائیم جلسانی کیتا چڑی اوڑ دے اندر ایٹھے استادی ہونواز تھی اسائیم جلسانی کیتا میں آڑی دے اندر اسائیم جلسانی کیتا شہو پرے دے اندر ختم نبوہ کانفرنس اور اکی اپریلنم زفراباد یونیورسٹی گرانڈ دے اندر جلسہ اہمیں نہیں کر رہے اور اس تو بعد اسلام آباد دے اندر اکتوبر دے اندر جلسہ انشاءاللہ اور رحمان کرانگے اور اللہ کریم دی سعاد پاک نے زندہ رکھے آنا تو پھر آئندہ سال مارچ دے اندر میارے پاکستان لاہور جلسہ کرانگے پھر جڑا میں اوٹھے سواگا پھیرانگا رہا اوٹھے سارے بے ہلے انشاءاللہ تو وہ مار گئے ہو اکوری بھی رکھو انشاءاللہ اللہ کہو آئے نہ شکری نہیں کرنی چاہی دی تے چوٹ نہیں بولنا چاہی دا چوٹا بندہ زلیل ہندہ ہے نہ شکرا بندہ زلیل ہندہ ہے کھجڑ ہندہ ہے کھوار ہندہ ہے بدنام ہندہ ہے نکام ہندہ ہے اور جنہ میں واہ ویلہ کردہ بھرے جنہ واہ ویلہ کرے اوٹھے ککھ پلے نہیں خال کے کائنات انہوں زلیل کردہ ہے تباہ کردہ ہے برباد کردہ ہے رسوا کردہ ہے نکام کردہ ہے بدنام کردہ ہے اور میں مسجد دے اندر کھڑا ہو کہ اللہ دی عظمت دی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں شکر گزار بندہ تے سچ بولن وارے بندن واللہ ہر میدان چھ کامران کردہ صبح ہمیشہ کوئی بھی معاملہ ہوئے شکر اللہ دا ادا کرو تے گل سچی کرو سچی باتوں پہ عمل کرنا یہ ہمارا کام ہے سچی باتوں پہ عمل کرنا یہ ہمارا کام ہے یہ نہ دیکھو کہنے والا کون ہے کیا نام یہ نہ دیکھو کہنے والا کون ہے کیا نام ہے سچی باتوں پہ عمل کرنا یہ ہمارا کام دوسری باتیں ہیں عوام ضروری نہیں کہ حال پرہا ہوئے برامدہ پرہا ہوئے سین پرہا ہوئے بزار پرہے ہوئے پھر جلسہ ہوئے گا عوام ضروری نہیں قرآن و سنت دا پیغام ضروری اور اس تو اگلی بات سنو میرے عزیزو تعداد ضروری نہیں پائنسو ہوئے ہزار مجمع ہوئے دو ہزار ہوئے چار ہزار ہوئے دس ہزار ہوئے تعداد ضروری نہیں ارش والے رحمان تے اعتماد ضروری تین سو تیرہ بدر دیان ادھر ہزاراں دی تعداد دے اندر کافر بئی مان زلیل کمین بغیارت لچے لفنگ بدکار بے حیاء ادھر ہزاراں دی تعداد دے اندر کافر ادھر تین سو تیرہ ادھر نو تعداد دے مان سی اینا نو اللہ تے اعتماد سی تے فتح پھر کنہ دیوئی جنہ دا اللہ تے اعتماد سی کہو سبحان مجھے حلامہ شہید کے الفاظ یاد آئے مولانا نعمت اللہ زفر صاحب ہمارے خصوصی مہمان جنرل سیکرٹی علیہ حدیث یوت فورس پاکستان انہوں نے خطاب کر کے ہمارے دلوں کو سکون پچایا ہے ہمارے ایمانوں کو گرمایا ہے اور ہمیں قرآن و سنت کا جو ولولہ انہوں نے تازہ عطا کیا ہے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے مجھے علامہ شہید کے وہ الفاظ یاد آئے جو انہوں نے فرمائے تھے کہ ساری کائنات ساری دنیا سے راستے مدینے کو جاتے ہیں اور مدینے سے راستہ جنت کو جاتا ہے خورے ہوئی لفظ اللہ نے پساند آئے مالک نیا کیا سی تیری قبر ہی مدینے بڑھوا دیا میرے دوستو ٹکے ٹکے دیں گلہ کرنا لے ایتھے رول دے پھر دے زلیل ہندے پھر دے خجل ہندے پھر دے اور انہوں نے خلاف گلہ کرنوالے اور تحریرہ لکھنوالے ایتھے زلیل ہندے پھر دے اے زندہ بھی مرے نے او مر کے بھی زندہ ہے بتیس سال گزر گئے نے آج بھی اکاڑے دی مسجد دے اندر علامہ شہید واسطے دعا ہو رہی ہے جو قرآن و سنت دے نرد وفا کردائیں ادھے واسطے قوم دعا ہی کردائیں اے ایتھ بھی اللہ جب سے صورت چھاند رہے گا انہوں نے علامہ شہیدنو بیکھیا بھی نہیں اینوی محبت آنے اینوی پیار کیا اور وہ اکثر فرمایا کرتے تھے ایک ہمارے پاس سر ہے اور ایک ہمارے پاس دل ہے سر ہم نے رب زلجلال کو دے دیا ہے اور دل آمنہ کے لال کو دے دیا میرے دوستو رب دا شکریہ ادا کرو قسم انہ خوش نصیب و تسی مالک دے کر دے اندر بیٹھے رب زلجلال دے دربار اس مالک دے کار اس مالک دے دھر دے اتے بیٹھے ہو مولانا محمد شریف صاحب الہ آبادی رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ اکثر فرمایا کر دے سن آپ نے کر دے وے جسی ہونو بلانے جنہاں ساڑی محبت ہوں دی یہ پیار ہوں دے عزیز ہوں دے یار ہوں دے سجن ہوں دے بیلی ہوں دے رشتہ دار ہوں دے عزیز ہوں دے سانو مالک نے اتھے بٹھایا ستار کہار آہد سمد سوڑا راب ساڑے نے پیار کر دے پہ ساڑے بھر گئے انہوں اپنے کارج بٹھایا مومن ہی تو مسجد میں بڑے شوق سے آتے ہیں مومن ہی تو مسجد میں بڑے شوق سے آتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو اللہ ہی بلاتے ہیں ایک گل دوسری گل لَإِن شَكَرْتُمْ لَعْزِيدَنَّكُمْ حرمائے اگر میرا شکریہ ادا کروگے نا میں ہور رہم تک کر دے کسے نشان ملے نا مقام ملے عزت ملے وقار ملے وہ پروردگار نا ہور تعلق قیم کرے رب دے سامنے ہور چوک جائے مالک دا ہور ذکر کرے درود پاک نبی علیہ السلام دی ساتھ پاک دے پڑے آجز انکسار ہو جائے لوگ ادا خیر خواہ اور حمدرد ہو جائے اللہ کریم ہور رحمتہ برکتہ دین دینے تے عزت وقار ہور ودا دین دینے تے جے کرو اپنے آپ تو باہر ہو جائے جو اپنے آپ تو باہر ہو جائے کبھی انا ولا غیری انا ولا غیری بشیر کسائی دی پیڑ دا کبھی انا ولا غیری انا ولا غیری میں بچ میں نہیں میں میری تے میں کی مینو کرنا میں میں کر دی پکڑ کسائیاں ہیٹ چھوری دے ترنا جی نہیں ہاں کیا نا انا ولا غیری میں ہی میں جڑکوے اے میں ہی میں اے میں ہی میں ہور کوئی نہیں میں میں کر دی پکڑ کسائیاں ایٹ چھوری دے ترنا جدو بندہ کبھی کہ میں ہی میں ہور کوئی نہیں فریضت اچھے اضافہ نہیں ہندہ مالک فرمانے نے والا ان کفر تم نشکری کرو گے اِنَّا عزابی لَا شدید مِنو پُچھن دی بڑی جاجے میرے ورگاہ ہو اور پوچھی کو نہیں سکتا جی میں میں پوچھنا مالک دے سامنے دگیئے مالک دے سامنے آئیزی انکساری دے نال اپنا ٹیم گزاریے دو گلہ تیسری سونو فَلِيَحْذَرِ اللَّذِينَ يُخَالِفُونَ أَنْ عَمْرِهِ أَنْ تُسِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُسِيبَهُمْ عزابٌ عَلِيم فرمایا اگر تسی میرے مصطفیٰ اسلام دی مخالفت کرو گے جان بوجھ کے سمجھن سوچن دے باوجود کہ اے مسئلہ اس طرح ہے پھر تسی ہو دی مخالفت کرو اے مسئلہ حج اس طرح ہے اے جی کرو گے تے حج ہوئے گا اے جی جاؤ گے تے عمرہ ہوئے گا اے جی بیٹھو گے تے اتقاف ہوئے گا اپنی مرضی نہ لے اتقاف بھی دے بھیرو کراندویج فرمایا کوئی اتقاف نہیں حج وہ ہے اتقاف وہ ہے نماز وہ ہے جہاد وہ ہے عمرہ وہ ہے میرے دوستو کوئی بھی عمل ہو کوئی بھی پہلو ہو اور زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو آسمان سے آواز آتی ہے اگر اس عمل پہ بدر منیر علیہ السلام کی مہر ہوگی تو علا کل شیع القدیر اس کو قبول فرمائے گا مصطفیٰ علیہ السلام دے طریقے تو ہٹ کے جیڑا عمل کرے گا اوچی بولو کامیابی مل ساکھ دی فَلْيَحْذَرِ اللَّذِينَ يُخَالِفُونَ أَنْ أَمْرِهِ اپنے عوضے بچان واسطے ختم عبود بارے قدی کوئی گل نہ کرو اپنے منصب نو بچان واسطے اور قرآن و سنت نو بے وفائی کر کے تڑھانا کٹو اور پاہ میں کوئی سیاسی جماعت دینی جماعت وہ دے آلہ کار بڑھ کے ساری کائنات دے سردار نہ بے وفائی نہ کرو مدینے والے نہ بے وفائی کر کے کوئی عرش والے کوئی عزت لبے ایک اتھے لے گیا مالک نے قانون توڑ کے کوئی کوئی مہنج کرا مہنج کرا اور میں خطب جمیچ بھی کہا گیا اٹھارہ جیڈی دے اندر ایتھے بھی توانو گار سنانا چاہنا راں قرآن لا پہیے پاہ میں پہنگا دور ہوئے تھا آلہ سنے آج Jeremiah راں قرآن لا پہیے قرآن اکیے پتھا رہا اور پاس uni صدہ صدہ بندہ لگا جی راں قرآن لا پہیے پاہ میں پہنگا دور ہوئے بے دین عورتنا شادینا کرئے پاہ میں مسلہ خور ہوئے ما پہ انو کدی برا نہ کرئے پاہ انہوں نے قصور ہوئے انہوں قدی یار نہ بڑھائیے جیدے فخر تکبر غرور ہوئے غیرتہ دامن نہ چھڑیے بندہ جناوی مجبور ہوئے گل عوضی باندیے منظور جیدے تیر راضی رب غفور ہو قدی ساری دنیا قدی سارا جہان ساری دنیا ساری کائنات سارا جگ سارا جہان ایک پاسے ہو جائے جیدے نال رحمانے اور جیڑا رحمان دا وفادارے جیڑا رحمان دی توحید دا وفادارے کائنات دا سونا پروردگارو دی عزت دا پیرے دارے صبحان خدا دی قسم سمجھن سکے کئی لوگ اس مالک مالک اتنا میر گا شیخ محمد سعید الفر صاحب رحمت اللہ علیہ ایڈی پیاری گال کر دینے مولا بڑا مولا بڑا غفور رحیم ہے تو مولا بڑا غفور رحیم ہے تو مولا بڑا تھی رحم کر دیاں ذرا نا اکنا اے کمیاں سستیاں اسی بہت کر دے پر تُو رحمت دی نظری تک نائے مولا بڑا اسی گناہ کر دے سارے تھک جان دے اسی گناہ کر دے سارے تھک جان دے پر تُو بخش دا مول نہ تھک نہ آئے امت سونے دی سمجھ کے کری الفت ورنہ جو چاہے کر سکنا ہے کڈا مالک مہر با کڈا مالک مہر با پھر اچھار دن دی زندگی ہے ادھے بچ اللہ اللہ کر لو نیمے ہو کے روو فخر نہ کرو تکبر نہ کرو غرور نہ کرو بڑے آئی نہ کرو مالک دا نام لگو جنہیں نقیدی تو فیق دیتی ہے مالک دا نام لگو خالق دا نام لگو اور اس مالک کو در کے روو جو کچھ لکھے آوچ نصیب ساڑے اوہی توں لینہ اوہی میں لینہ تیریا میریا اکڑا کس کارے تم ہی ٹے پیڑا میں ہی ٹے پیڑا صدا یا تے بکڑا مار کرنا نہ کچھ توں لینہ نہ کچھ میں لینہ جو کچھ گزرنی اپنی جان اوہی توں سینہ اوہی میں سینہ جو کچھ گزرنی اپنی جان اوہی توں سینہ اوہی میں سینہ اوہی میں سینہ تیرا میرا اکڑ بھی کیے تھے نہ توں رہنا نہ میں رہنا بس کم میں ہودیہ کرجو کہ بتی سال بھی گزر جان تے کم مگرو کوے یزدانی یزدانی سی اللہ مالا وائی سی کم بادی کوے روپڑی روپڑی سی سلطان المناظرین روپڑی روپڑی سی اور کم کوے شیخ القرآن مولانا محمد حسین مولانا محمد حسین شیخ القرآن شیخ القرآن ہی سی دعا کر دیو ہاں جدو اسی دنیا تو ٹر جائیے ساڑا مالک صاحب دنیا تو جدو لے جائے کہ قوم دی زبان تے ساڑے بارے دعا دے جملے جاری فرما دے سارے مل کے کہو آبی میں توانوں ایک دو گلہ اللہ دی توفیق نہ سننا چاہے مفتدیاں نیکیاں سیاپائے وے اسی مفتدیاں نیکیاں بھی نہیں حاصل کر حاجتے پیسے لاک دینے عمرے تے پیسے لاک دینے مسجد بنواندہ بندہ پیسے لاک دینے مدرسہ بنواندہ پیسے لاک دینے میرے دوستوں جانجکار بنواندہ آئے جناتگاہ بنواندہ آئے پیسے لاک دینے عیدگاہ بنواندہ پیسے لاک دینے میں توانوے تھے کا مل دسا مالک دے فضل نال مالک دے کرم نال اخلاق ایک ایسا عظیم خزانہ ہے ایسی عظیم نعمت بندہ اپنے پران نڑ ہس کے بول دائے اللہ نکیاں دے دروازے کھول دائے ہس کے بول دائے مالک رحم تاں دے دروازے کھول دائے مومن مومن نڑ ہس کے بول دائے عرش والا فضلان دے دروازے کھول دائے سبحان اللہ کبھو ملک سارے سبحان اللہ دیکھو مفتدہ عمل مفتدیاں نکیاں سن لو مفتدیاں نکیاں سن لو مفتدیاں نکیاں میرے دوستو اخلاق والا عمل کوئی پیسہ نہیں لگا کوئی جناب دولت نہیں لگی نہ سونا نہ چاندی نہ ڈالر نہ ریال نہ درمو دینار نہ میرے دوستو روپیہ پیسہ نہ زور لگائے نہ دولت نہ مال تیری ایک مسکراہت دنال رب دی رحمت نازل ہو گئی ہے صرف اپنے پرانہ ہس کے بولے آئے اور ایک ایسا عمل ہے اخلاق والا کیا عمدہ دے دوئے گا سارے عمل ہون کے ترازو دے اندر سارے عمل ہونگے بہت بڑے عمل اوہی عمل ہے اوہی عمل ہے اوہی عمل ہے حج والا عمل عمرے والا عمل ذکر والا عمل درود پاک پڑن والا عمل میں سر کے جاوہاں میرے دوستو رب دی رضا والا عمل مسجد والا مدرسے والا قرآن والا پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک دے اوہ تے درود پاک پڑن والا میں صدقے جاوہاں صحابہ اکرام نہ پیار کرن والا ماں باپ دی خدمت کرن والا اے سارے عملی بڑے آلاتے بڑے نرالانے سبحان اور اے نا سارے عملہ نہ لو علماء کرام گال سورن والی سارے عملہ نہ لو جیڑا ترازو دے اندر وزنی ہوئے گا اوہ اخلاق والا عمل ہوئے گا اخلاق والا کہو سبحان سارے عملہ تو وعد کی عمل اوہ پروانے ہاں کی آل اوہ پتری کی آل پا جی اسلام علیکم بابا جی بزرگو اسلام علیکم رحمت اللہ اوہ رضی رضی کی آل مولانا صاحب کی آل کاری صاحب کی آل اوہ اللہ دیا ولیہ سنا کی اوہو یار توں جلسے تھی آیا ہے پیر تیرا تلکیہ ساٹھے لگ گئی ہے کوئی گال نہیں اللہ تینے سید دے اللہ تینے عجر دے گا مولانا مجائے سار جلسہ کرا رہے ہو مولانا آج جلسہ حالا بارش آ گئی اور ہنیر آ گیا بڑی ہے نیری مولانا تسی ملتوی کر دیں دے اصلا کہا جی کوئی گال نہیں پاہ میں ایک بندہ بھی آئے گا وہ بھی قرآن پڑھے گا تے ایک بے کے سنے گا تے تا ہمی اللہ عجر عطا کرے مولانا اور کیسا سون آج جلسہ چودری شمعون جھٹ صاحب مرد مومن مرد حق جناب اوہ پتوں کی دے کونوں آ گیا ماشاءاللہ عدیل جھٹ صاحب آ گئے رانہ ارشاد کمانڈو صاحب آ گئے میرا پتر اسامہ منظور آ گیا مولانا یا یا امیر آ گیا تسی بھی آ گئے بارش دے باوجود آ گئے اسی پریشانتے تا ہوئیے جن نعمت اللہ چھوٹی سیڑ تے کھلوتا ہوئے میں وڈی سیڑتے کھلوتا ہوں ساٹھ ایک ایدہ نشان ہوئے جناب بلہ میرا نشان ہوئے بلہ ایدہ نشان ہوئے شیر میرا نشان ہوئے شیر ایدہ نشان ہوئے کتاب میرا نشان ہوئے کتاب تے اسی کہ یہ مر گئے نعمت اللہ مر گئے نعمت اللہ ہر گئے ساڑے تے وہ ٹھوٹی کوئی نہیں آسمان تو آوازوں دیئے کوئی ضرورت نہیں ہے نا چیزاں دی مالک فرمانے نے کوئی کلاب ہے کہ بھی اللہ اللہ کریتے میں رحمتان دے خزانے لٹا دینا ہوں جتے ایک ہوئے پھر بھی ہو دی رحمت مالک میربان ہی بڑھ سب تو وزنی عمل اخلاق والا کوہ سبحان پھر اگلی گالے کو اور سنو مفتدیاں نیکی ہیں تو اڑی اببا جی مولانا 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 امانت اللہ مجائز ساواللہ انہا دی کبر نو منور فرمائے انہا دی درجہ بنا نو فرمائے اوہ خیالوی تقریر کر رہا تھا خیالوی نے پتر بنایا تھا نے قسم خیالوی تھی زبان ہے ایسی تاثیر جائے الحمدللہ ہی وقفا کمال ہے الحمدللہ ہی سکون آجا حضرت یدانی شہید رحمت اللہ علیہ وسندہ سر آیا ہے انہاں تو ایڑا سامنے جی شیر ربانی مولانا حبیب الرحمان یزدانی سا خطاب فرمان گئے انہاں بہن دیا سارا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ سکون آجا اہاں جو ٹھنڈ پیٹ کتے چلے گئے انہیں ہوگے وہ لوگ کتے چلے گئے خدا دی قسمیں پھیرا اعلان ہونا اب آپ کے سامنے خطیب ملت علامہ سانلہ زہیر خطاب فرمائیں گے الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ اللہ اما بعد فاعوز باللہ السمیع العلیم وما ارسلنا اعلان ہونا اعلان ہونا اعلان ہونا مولانا سویل شاکر صاحب میرا برغردار میرا پتر میرا خادم میرا جناب پلکے میری جیند میری جان مولانا سویل شاکر فرمائے مولانا شہو پری صاحب آجا انا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انا خطبہ شکل الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونوز باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يحده اللہ فلا مزل ومن يزلله فلا حادی ونشہد واللہ الہ اللہ وحده لا شریک ونشہد ان محمد عبده ورسول صل اللہ علیہ وہ کتے لوگ چلے گئے جیرے خطبہ پڑھ دے انترہ انترہ برکتہ دہنے زور ہونا کچھ نہ دعا کرو اللہ نے یہ قبران منور کرے اللہ نے درجات بلان تو فرمائے تو میرے عزیزو سب تو بڑا وزنی عمل جدا اخلاق والا سب تو سواب زیادہ صدقہ جدا اخلاق اچھا اچھے والا اچھے اخلاق والے سن لو سواب سن لو نیکیان سن لو اور اللہ کریم ادھے اتھے کنہ رازی ہندہ صدقہ جدا اخلاق اچھا نا وہ اس طرح ہیں کہ جویں دن دے ٹیم روزہ رکھ دا رہا ہے رات پشلی تحجد پڑ دا اچھے اخلاق مفت دے عمل مفت دے مفت دیا نیکیان بندے آ تو حکم من لے سونے رب دے زندگی دیسان نیوں مل لب دے موتوں پیچھے ویلہ نیوں ہاتھے آونا نیکیان کمال جنا نال جاونا اللہ عجید بندے تیرے آئے میں انہ انہ اجرات نیکیان عطا فرما دے کہ مالکہ انہ دے وحم و گمان تو ود عطا سارے کمہ مل کے آمین مالک کتنا میرے بار مالک بڑا قدردان ہے تو میرے دوستو اور عزیزو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ سلام اتنے پیارے اور اتنے سونے پاک پیغمبر علیہ سلام دی سات پاک اس قدر خیر خاتے اس قدر ہم درد با وفات با احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ علیہ سلام ایک کافر فوت ہو گیا ایک کفرد اندر ہی چلا گیا انہیں کلمہ نہیں پڑھ میرے پاک پیغمبر علیہ سلام رو پی آپ نو یہ دی وفات دا پتا چلے رو پی آنسو بہان لگ پی صحاب آرز کر دے سونے انہیں کلمہ نہیں پڑھ یہ تے غیر مسلم سی یہ تے کافر سی تو آڈے تے ایمان نہیں لیا دا پھر بھی رو ہی جا فرمایا رونی اس گلدہ آیا ہے جہان تو چلا گیا تے ایمان تو خالی چلا گیا جہان تو چلا گیا ایمان تو خالی چلا گیا یا اللہ ہر مسلمان نو صحیح مسلمان بناتے ہر انسان نو اللہ مسلمان بنا سارے کو مل کے آمین ایک واری پھر کو آمین میں دی تو شروع گل سنائی چونکہ میرے یار دا شہر حضرت مولانا محمد عیسیٰ کو قڑ حفظہ اللہ تعالی دا شہر میں اکثر ہو دے نال ہو نا جلسے جتے تھکے آوے نا خطبہ اور صاحب نہ پڑھ دے جتے ہو نا بیلکل فیٹ فار السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وقفا وسلام علی عباد اللذی نستفا بڑا مزا ہوں دا وہ کار بھی تقریر کر جی تو تھکے آوے نا سلام علیکم الحمد للہ وقفا میں ہوں مارجیاں کی کرنے ہیں وہ سے طرح پاڑ رہے تھکے آوے جمیں ترنگ نا مالک دا نام لے سانو بلانے جمیں مرضی بلال کسے نا بولنے جمیں مرضی بول لے جو انہوں کہے میں تھکیا ہوں مالک دا نام اسے ترنگ نا لے پاہ میں تھکیا ہوں تو پاہ میں خوش ہو کیونکہ نام رحمان دا نام نبی سلطان دا اور لوگا گھل سنو کعبہ دے رحمت قسم رحمت نام لیند نال ساڑھے سین ٹھنڈ پہن دی بدر منیر علی اسلام درود پاک پڑند نال ساڑی تھکاوٹ لیں دی سبا ہائے ہائے پھر مجھے میرے پائی جان دا کی نا میرے پائی جان عبدال غفار صدی کی سا میرا یار بجپن دا یار استاذ جی حضرت مولانا حافظ عبدال رزاق سعی تی صاف رحمت اللہ لے دے دارے دے اندر ساڑھے دارے دے اندر پڑھن والا میرا پائی میرا یار بڑی پیاری گل یاد کرا دی تی سید عبدال غنی شاہ صاف یاد تدہ ہو جائے فَمَلْكَانَ يَرْجُ لِقَا رَبِّهِ فَلْيَامَلْ عَمَلًا صَالِحَا وَلَا يُشْرِق بِعْبَادَ تِرَبِّهِ آهَدًا اللہ اللہ شاہ جی دی قبر نو جنت دا بگیچہ بنائے اور قرآن ہے جی شاہ جی دی ترز ماشاء اللہ سید صاحب ترز سحیل شاکر صاحب اللہ دا پیارا بندہ تھے مولانا صدیقی صاحب اللہ دا دوست گیرے نئے دی ایک دو اے تا اللہ تعالیٰ فرما دے ملقد کان لکم فی رسول اللہ عسوة حسنہ عسوة حسنہ تل ملکان یرج اللہ وَالْيَوْم الْآخِرَا وَذَكَرَ اللَّهَ کسی را اور شاہ جی نے قرآن پڑھنا اللہ اللہ تعالیٰ فرما دے نِنے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَو رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّتِ زُمْرَا حَتَّى اِذَا جَاؤُوْهَا وَفُتِحَتُ عَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامُنَ عَلَيْكُمْ تِبْتُمْ فَدْخُلُوْهَا خَالِدِی تَكْبِيرُ اللہ تَكْبِيرُ اللہ وَلُّهَا وَسَلْمَعَيْا وَالِلْهَا وَالِقِبْا وَلُّهَا منُّورَ عَلْقِرِ اَسْا رَبَّهُمْ تَكْبِيرُ اللہ ہاں ضرور ہے حضرات و جو فرشاہ جی نے قرآن پڑھنا اللہ تعالیٰ فرما دنے اَفَحَسِبْتُمَا أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَسَمْ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَوُونَ فَطَعَلَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُ لَا إِلَىٰ إِلَّا هُوَا رَبُّ الْأَرْشِ الْكَرِيمُ اور میرے یار نے چونکہ رکھا کال دیتا ہے پہلے تو انہوں میں عید سنا ہوں پھر تو انہوں میں ترجمہ سنا ہوں شہو پری صاحب رحمت اللہ علیہ نے قرآن پاک بڑھنا اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اے شہادت والی اُمْلِی نَا مولانا عبداللگا فارس دیکھی سا ایس طرح اُمْلِی اُٹھانی اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنفُسَهُمْ اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَآدَنَ عَلَيْهِ حَقًّا وَآدَنَ عَلَيْهِ حَقًّا فِي الطَّورَات وَالْإِنجِيل وَالْقُرَانِ صحابہ دیتیاں نہ جانا ترجمہ میرے توانو سناؤ صحابہ دیتیاں نہ جانا رالِ مال دیتے نے تائیوں رب نے می رتب کمال دیتے نے آج دنیا میں صدیق صدیق ہو رہی ہے فاروق فاروق ہو رہی ہے عثمان عثمان ہو رہی ہے علی علی ہو رہی ہے تلہا تلہا زبیر زبیر سعج سعج سعید حسن حسن حسین حسین ہو رہی ہے آج دنیا میں بلال بلال ہو رہی ہے میں کیوں نہ کہوں اکاڑا شہر میں جس کا بلال ہی اتنا نرالہ ہے وہ آمینہ کا لال کتنا عالی ہوگا حضمتِ صحابہ حضمتِ صحابہ صحابہ سرطان الواردین حضرت بلال میں منظور احمد سے ہے صحابہ حضمتِ قرآن و حدیث صحابہ صدقے جاہاں جاہاں پھیر لو دوجا بلال نہیں لبدا مدینہ وارے برگہ اور کونو سے سارے کہوں ہا ملکہ سبحان которое پھر حضرت بلان اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت بلان رضی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمی مکتوم رضی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو محضورہ رضی اللہ علیہ وسلم ایسے کہلیں کہ رب زلجلال والی ازان آمینہ کلال علیہ السلام والی ازان اللہ اکبر اللہ اکبر یہ تو شروع دعا کرو سنواللہ یہ ہوئی ازان کہیں دیتو فی صحابہ دیتیاں نہ جانا نالے مال دیتے تائیوں رب نے می رتب کمال دیتے نے حب شینو میں خلو ستاجی آواز خراب ہو جاندی یہ قدی قدی صحیح ہو جاندی پتہ نہیں کی مسئلہ حب شینو میں خلو زرابی نہیں ڈولے آ کوڑیاں تے لیٹ کے اوہ ہولی نہیں جے بولے اوہ کوڑیاں تے لیٹ کے ہولی نہیں بولے اتھنی آج دنیری آج اب Sandy یہ کتے لیہ ہم جو بات اکانہ میں کریں گے وہی بات پتھوکی میں کریں گے وہی بات چھانگا مانگا کریں گے وہی بات لاہور کریں گے وہی بات مضافرہ بات کریں گے وہی بات ملتان کریں گے وہی بات پنجاد سرہاد بلوچستان electrodes میں کریں گے وہی بات مکہ میں کریں گے وہی بات مدینہ میں کریں گے اور جو رب کی رضا کے لیے ایک سو ڈیڑھ سو مجمع میں کریں گے وہی بات کروڑوں کے اجتماع میں کریں گے اور وہی بات تخت پہ کریں گے وہی تختہ دار پہ کریں گے آکھو انشاءاللہ پھر آکھو ایک ہی ہویا ہزار بندہ آگے ہوئے جو تھے بندہ چھانا مار مار کے اعدام پڑے بندہ سو ڈیڑھ ہو گئے تھے میری طبیعت خراب ہے سالہ جی دکھا کے مار جا تو رب دیر زادہ طلبگار نہیں تو دیاری دار ہے جیڑے رب دیر زادہ طلبگار ہون مجمع نہیں ویندے اور رحمان دیر رحمت ویندے اور دیاری دارو اپنے آپ دی اصلاح کر لو بگرنا پتر تو انوئے ہو جا سبق پڑاوانگا تو ہڈیاں نسلہ بھی یاد کرنگیاں کہ ارش والے دیر زادہ مقام کیا ہے محبت مصطفیٰ دا احترام کیا ہے آکھو سارے ملکے سلاللہ تو تقریر کریں تقریر تو بعد گلی دے بیچے جا کے کھلو رہا میں تو کمیں دین کی ڈے ہو تینوں کی پتا کے رضا کی نواندے نے ارش والے دی رضا کی اینا دے چیرے ویخ کے بھی اگر تینوں ٹھانڈ نہ پوے جیڑے چیرے رحمان تو علاوہ کسی اگر چوکھ دے نہیں یہ اینا نووویخ کے تیرا دیل نہیں ٹھرنا تینوں کدھی تروڑا پارکے دے دے یہ نو ڈال رہا دا تے تو پھر ویرا جاندیا کرنا ایک کوئی تیتانے کدھی دوسرا دے جاندے دعائے کرو اللہ مولویاں نو حدایت عطا فرد اور میرے کنوں کو جو سننا لیا جو ای آمیر کیوں نہیں آن دے میں جیڑی گارتا ہوں نے سننا خدا دی قسم صحابہ کیسے حبشی نوویخلو کہو صبحان حبشی نوویخلو حبشی نوویخلو ذراوی نہیں ڈولے آ کوڑے آنتے لیٹ کے اوہ ہولی نیجے بولے آ کیسے سانوں کنے سانوں مولو نا سوہیل شاکر صاحب کیسے سانوں کیسے سانوں کیسے کیسے کنے کنے کیسے سانوں حوصلے بھی لال دیتے نے تائیوں رب نے می رتب کمال دیتے نے شاکر صاحب آڈر ایک ہور بڑا پیارا شملیا سی آڈر میں سر کے جاؤں حسنین دنانے نال جن پکیاں لائیاں نے حسنین دنانے نال جن پکیاں لائیاں نے سوہ رب دی جگے اندر اُنہا ازتاں پائیاں نے مکہ دی ادایاں دے ہسے وچ نہیں آیاں مکہ دی ادایاں دے ہسے وچ نہیں آیاں جو دائی حلیمہ نے لوگو عظم تا پائیاں نے اچھی بولو ذرا مولانا یاسیر بلوش صاحب طرح تیٹ کر کے سبحان اللہ کھو کیا یار بلوش بھی قسمیں بلوش ہی ہے میں اگلے دنے تقریر ہو کر رہا ہی تو میں گیا کہیں دا ہونڈ شیر آ گیا تو بلی اللہ کوڑا بین دے ہو اوہ ساں کیا جو مورتس یہ سترہ بین دے رہا ہے تو بلی چلی ہے دعا کرو دعا کرو یار اللہ بلوش رول نمی عمر اطاف ایک بار ہی بھی رہا کھو میں تیری بات کرنا چاہنا تو جو فرمایا جو ذرا صدقے جاماں پاک پیغمبر علیہ السلام دی سات پاک تو قربان جاماں میرے دوستوں گوھر کرنا ذرا مکے دیا دائیا دے حصے وچ نہیں آیا جو دائی حلیمہ نے لوگ وعظم تبایا نے سونے دیا آقا دیا مکی دیا مدنی دیا ظلفان دی کی صفت بیان کرا خود رب سچے لوگ کو جدیاں قسمہ چاہیا نے صدقے جاماں مصطفیٰ تم بولو ہاں صل اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کریم نے میرے سونے مصطفیٰ علیہ السلام اس قدر پیارہ بنایا اس قدر پیارہ بنایا سونو رب نے فرمایا میں سونے نوں رحمت اللہ العالمین بنایا قرآن پاک دی ایک آیت سناوا بڑا ایمان تعدا ہو جائے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُم وَلَوْ كُنْ تَفَزًّا غَلِيضَ الْقَلْبِ لَنْفَزُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَعْفُوا اَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَابِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلَ فَإِذَا عَلَى اللَّهِ اُنا لینہ کی اور خدا کولوں جیڑے لب حبیبِ خدا بیٹے پڑھو ملکے صل اللہ ہو آواز نہیں آرہی صل اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم اور میں سونے تو سر کے جاؤں یا ایوہاں نبیو انہاں اللہ فرمان دینے آواز پہ یوں دیئے مولا فرمان دینے آہاں سوڑ لے نا سوڑ لے رفضہ قرآن یا ایوہاں نبیو انہاں ارسلنا کا شاہدن ومبشرن ونظیرا ودائین الاللہ بے ازنی وصرا جم منیرا پھر جہاں نبیو انہاں لکھار پانی میں پروانا محمد دا مدینے تو میں صدق جاں مدینہ جان جند میری اوہ ہجرت گا محمد دی اوہ دفنانا محمد دا اور لوگو آو سنو جب تک مکیے جب تک مکائے جب تک زمینے جب تک زمائے جب تک ارزو سمادہ نظام قائمت دیم رہے گا بلستانہ چگولنے چمنستانہ پھولنے بلبلا چیک دیا نے کلیاں محک دیا نے اسی انشاءاللہ جب تک ساڑھا ربزن زندہ رکھے گا اسی اعلان کرتے رہاں گے اوہ لوگو مکے دے اندر بخشش بڑیئے مدینے دے اندر برکت بڑیئے اللہ اینہ نم مکے لے جا مدینے لے جا حرمین شریفین بھی اللہ زیارت کرا دے کہو ملکے آمین میرے مصطفیٰ علیہ السلام تشریف فرمانے ایک بندہ آیا کہ مسجد پشاب کرنا صحابہ انہوں گسا ہے صحابہ باتا کی اندر پھڑو انہوں لمیہ پاہے انہوں پتا نہیں مسجد ہے مسجد ہے انہوں کا خیال نہیں ہے اوہ دنوں کوئی آیا اوہ دنوں پھڑا لگا اوہ دنوں نبیلہ صلی اللہ بس کرو کوئی نہیں کر لیں دے آپ پشاب کر لیں دے میری سرکار نے پشاب کرن دے دوران نہیں انہوں ڈکیا تے روکیا روکن دا حکم نہیں دی تا آپ بھی کوئی گال نہیں کی تھی کہ پشاب روکیاں کی تے انہوں کوئی بماری نہ لگے جائیں میں سر کے جان سونے بس شاب کر لیا انہیں آپ نے سمجھایا مسجدہ عبادت واسطے نے ایک رویہ دے الفاظ نے ایک صحابی روکیا پانی دا ڈول لیا انہیں ڈول بایا دوسری رویہ دے الفاظ نے رحمت برکت والے تے ریشم دے ناروں زیادہ نرم پیارے حتھان دے نار آپ نے پانی دا ڈول روڑے ایتیا ساڑھا مرکز کین آئے دارالحسان مسجد ہے اکسہلِ حدیث کلیم اللہ مجاہد صاحب دی مسجد سامنے کوئی آکے چھوٹا پشاب کرے ہیں انہیں کوٹ کوٹ کے بڑا بھی بیچے ہی کٹ دینا ہے میں تو انہوں ہی آنے ہوں دا مسید ہے ساڑی انہوں تو یہ نینے ہوں گیا تو انہوں پتر ہی مسید تھا میں صدقے جامعہ کون پترِ منیر برکا ہو سکتا ہے کب وہاں صلی اللہ ہواد نہیں آرہی تاہی تو منظور گناہ گار کہنا ہے عرب شریف تو صدقے جائے بولو بھر بولو اچھی بولو چھوٹو تو سی چھوٹیاں مشینہ اڑی بولو وڑیاں مشینہ تیز بولو عرب شریف تو صدقے جائے تے جی تھے بکریاں یار چرائیاں قدم قدم تے میں بوسے دے ہوا جی تھے تلیاں نبی جی نے لائیاں میں پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذاتوں صدقے جاؤں مل کے پڑھڑو سارے صلی اللہ آنکھوں پیار نال صلی اللہ تُو عجیر میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنو بیکھیں آچان شرماوے جیو جاوے سہر کرنو سارا فلک سجایا جاوے تجیو رکھے قدم زمیتے آتے ترتی خوش ہو جاوے تے بجلی ویچو چمانک نہ دیسے جنو سوڑا نبی مسکر آوے واما سوڑا حسن سوڑے دا جدی چالنا چلی جاوے بدرے منیر دیگار کر دیں سارے قو سل اللہ بولو سارے پیار نار سل اللہ علیہ وآلہ سمامانو رضی اللہ تعالی صحابہ نے لیا آکے تھامنال بان لیتا تھامنال بان دیو میرے یاروں میرے صحابیوں بان دیو کیسے پیارے صحابہ جے کسے نو آکے چھاڑ دیو صحابہ نے فورا چھاڑ دیو جے کسے نو آکے بان دیو تے کسے نہیں آکے سونے کیسے وجہ تو بنی ہے جے آکے اہم ہی چھاڑ دیو کسے گل تو بغیر ہی جدے سونے نو آکے تو روپے ساڑے طرح کسے نو آکے لاور چلنا وہ ساکر نہیں میں پشاور جانا کسے نو آکے پشاور جانا وہ ساکر نہیں میں میاں والی جانا وہ ساکر میاں والی جانا اساکر نہیں دے رے بولی جانے جانا ساڑے طرح نہیں میں صدقے تے قربان جوہاں سونا سی بدر منیر سی جنوہاں کہے چھاٹ دیو صاحبہ چھاٹ دیتا جنوہاں کہے پھڑ لو نہ پھڑ لے مل کے کہو سبحان شگردی جنہاں نے پیارے دی کی تھی شگردی جنہاں نے پیارے دی کی تھی عمر ساری اندر نظارے دے بیتی نظارے دے بیتی اشارے دے بیتی نبی جی دے سونے دوارے دے بیتی نبی جی دیاں فوجاں کے تاران دے ساتھی سفر حضر دے او خاران دے ساتھی او لیلان دے ساتھی نہاران دے ساتھی جو نبی جی دے صحابہ نال پیار پاسی خدا دی قسم او جنت نجاسی سارے مل کے کہا دیو سبحان اللہ اکواری پھی راکھو صحابہ نے فرما لیا نبی اللہ علیہ السلام نے فرما بند بندیا نا جو پاک پیغم اللہ علیہ السلام فرما سمامہ تیرا کی آ لیں کہیں نہ چھڑ دے ہوگے تو میں یاد رکھاں گا گا لیں تیجے کوئی کرنا ایسی ہیں ویسی ہیں یا مارو گے یا لالا لالا ہوئے گی تو میں بھی لالا لالا کر دیا گا دوسرے دن پھر نبی اللہ علیہ السلام ہاں سمامہ تیرا کی آ لیں کیا ہو سمامہ کیف الحال یا سمامہ بینہ سال کیف الحال یا سمامہ بینہ سال کیا آ لیں تیرا اوہی میری گال کال لڑی ہے نبی اللہ علیہ السلام پیار نا کیا آ لیں میری کال لڑی گال لیں تیجے دن پھر نبی اللہ علیہ السلام نے فرمایا سمامہ تیرا کیا آ لیں میرا اوہی گال لیں میری اوہی کیل کال اوہی گالے میری تیسرے دن نبیل اسلام نے فرمایا چھڑ دیو کھول دیو ازاد کر دیو اے نہ کھولیا اے جا رہا ہے اپنی گال سمامہ سنا دینے رسی اللہ تعالیٰ نو فرما دینے پیر میرے اغانو جاندے زن دل میرا بدر منیر وال جاندز اے کتا تھا میں بیٹھا فرما دینے وصل کی تھا واپس پہنچ پہنچ تُریا تیز واپس کے سنداز نہ تُریا جیڑی شپیٹ نال میں آگے گیا اس تو ڈبل سپیٹ نال میں واپس آ گیا نبیل اسلام کو حاضر ہو گیا سونے نے ویکھیا بدر منیر علیہ السلام نے تکھیا آپ نے چہرہ پر انوار اٹھایا نگاہ مبارک اٹھائی ویک پتہ کی فرما دیو سمامہ ساتھ دینے چھڑ دیتا سی سمامہ ساتھ دینے چھڑ دیتا علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کا ایک خطاب ہے غالباً ستاسی جناح حال اس میں انہوں نے ایک بات کہی سمامہ ہم نے تو تجھے چھوڑ دیا تھا نبیل اسلام نے فرمایا رحمت عالم علیہ السلام نے فرمایا سمامہ ہم نے تو تجھے چھوڑ دیا تھا تو سمامہ کے کیا الفاظ مجھے اپنا بنا کے چھوڑ دیا کیا عصیری ہے کیا رہائی ہے مجھے اپنا بنا کے چھوڑ دیا کیا عصیری ہے کیا رہائی ہے اب تو آپ کی ظلفوں کا عصیر ہو گیا ہوں اب تو سمامہ کی زندگی گزرے گی تو محمد کی غلامی میں گزرے گی سارے ملکے کہو صل اللہ علیہ وآلہ کلمہ پڑھے آ مسلمانوں انہوں کو پتا کیا لفظ بھوندھو لفظ بھوندھو سب ناڑوں منہ تو آڈا شہر برا لگ دا سی نعودو باللہ تو آڈے چیرے ناڑوں سب تو آڈا چیرہ منہ سب تو برا لگ دا سی نعودو باللہ ہن سن لاؤ سونے ہن سن لاؤ پیارے ہن سن لاؤ ہن مدینے ورگا شہر کوئی نہیں تے مدینے والے سونے ورگا کسے دا چیرہ کوئی نہیں پڑھ لو ملکے صل اللہ علیہ وآلہ سلطہ آئی تے پھر منظور کہیں دا ہے سرکار جیہا سوہنا نہ آیا نہ ہنہ نہ ربنے ربنے نہ ربنے ربنے نہ ربنے بنا آئے نہ ربنے بنا آئے میں آپ تے مارا ہاں نسبت نو میری وے کھو جیدے وال 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 جیدے وال جیدے 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 وال جیدے وال ہے میری نسبت فل کاندہ پرون آئے ملکے کہا دیو سبحان اللہ تے گال سنو والی جی پروانی ہو تڑ پے جاؤ تڑ پے جاؤ کوئی ساڑ دا تے ساڑ جاہے کوئی مار دا تے مار جاہے کوئی ساڑ دا موتی ساڑ دا تے ساڑ جاہے ٹرمپ مار دا تے مار جاہے آسان فجر وے لے زہر وے لے آسر وے لے مغر وے لے اشاہ وے لے آسان میوے چگا جواج کے آسان ہنیری وے چگا جواج کے آسان چاننے چگا جواج کے آسان ہنیرے وے چگا جواج کے آسان ہر وے لے گا جواج کے قرآن سناڑا ہے ملکے کہا دیو انشاءاللہ ایک باری پھیر کہو میں آخر کہیں جائے رہا نا سونح رب دیو نبی آندا سردار بڑا زونہ رب خود پہ اکیندہ ہے میرا یار بڑا زونہ سب رست مدینہ دے ایک دوج دعا لانے پر جیڑا روزن جاندہ ہے او بزار بڑا زونہ دنیا دے سفراہتوں بندہ اکویت جاندہ ہے پر سفر مکہ دا ہر وار بڑا زونہ پر سفر مدینہ دا ہر وار بڑا زونہ پتہ نہیں کی میں دے کس میں وہ لوگ نے جیڑے کہی دے ہیں تو تاندی چھان ہووے وہاں چون کے تھان لبی یا دچان لبی مولانا کین آئے مولانا عبدالمنان طاہر اللہ بہت بڑا خطیب مبلغ عالم بنائے زبان جلال تصہیر پیدا فر بابا جی بزرگان فوجی محمد علیہ وسلم صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور یار قسم پاکستان دیکھو ساڑھی مسجد ہے جو فوج میں بھی کہیں نا کیوں ہوں ہیں ایٹی موج اللہ اینہ دی سنگی اتراز حضرت مولانا عبدالقفار صدیقی صاحب مولانا رکینا اللہ جاندہ صبح صادق کیا نا میں بابا جی رکینا آئے محمد اشرف صاحب اللہ زندگی لمحی کریں محمد خالد صاحب اللہ فضل فرمائے محمد قاسم طاہر صاحب اللہ رحمتہ پر قطعہ فرمائے محمد اسلام اکاڑ بھی اللہ پر میربانیاں کریں مولانا محمد عمران میں قربان قسمے کیا میرے پائی جاند پائی تاہر امین صاحب چھاڑی جیند جاند محمد عارف صاحب آفد محمد اقبال دان ایشا محمد اسلام برک محمد اسلام برک شہداد دشمنہ دا بیڑا غرق اللہ پاک اے ندی زندگی دراز کریا کھو آمین میری پتری دا کی نہ آئے محمد امین تے گال سنو پھر تاہر ایک گال سنو آئے گال سنو آئے جاہے ہائے ہائے میں نو گال یاد تڑ پ جاؤ پر مانے ہو صدقے جامان پاک پیغمبر نے سب نبیان تے رسولان دے امام سونے سب نبیان تے رسولان دے امام سونے ہر نوری خاکی تیرہ اے غلام سونے تورات موسیٰ انجیل عیسیٰ زبور تہودنو نازل ہویا تیرے سینے تے قرآن سونے نازل ہویا تیرے سینے تے قرآن سونے ملکے کہو سب ہاں کلمہ پڑ کے تینوں جنے ایک وار تکیا کلمہ پڑ کے جنے تینوں ایک وار تکیا جہنم ہو گئی او دیتے حرام سونے پھر بولو خاکے چھاپے جڑا خاکے چھاپے بے عدبی نارے گستا ہی کردا کٹ دیوہ میں اس کا فردی زبان سونے نبی سارے سونے آفتاب تے سارے مہتاب سنے تُو اے سب دا نواب اچھا شان سونے تُو اے سب دا نواب اچھا شان سونے منصور تیرے نال بڑا پیار کردا صرف جانی نہیں چہانوی قربان سونے آنکھوں مل کے صل اللہ علیہ وآلہ نبی پاک دی گالکہ رہا کرو صل اللہ آنکھ ہی ہویا اے تُو تاں دی جھاں ہوئے اپنا گراں ہوئے وان دی منجی ہوئے سر تھلباں ہوئے تُو تاں دی جھاں میرے کڑوں سونے پروانے یا سونے میرے کڑوں رب دا قرآن ہوئے پھیر بولو سونے میرے کڑوں رب دا قرآن ہوئے پڑ دی زبان ہوئے پیار نل کہہ دیو پھیر کہہ دیو رب دا قرآن ہوئے پڑ دی زبان ہوئے مکہ مدینہ ہوئے مہینہ رمضان ہوئے رب دا قرآن ہوئے پڑ دی زبان ہوئے رب دا قرآن ہوئے پڑ دی زبان ہوئے مکہ مدینہ ہوئے مہینہ پڑے پڑو کوئی ایٹ پھاڑ کے سیر مارو اپنا سیر پڑو یا کوئی پوچھے ہو کیوں سیر پہ پڑنا ہے منظور اکھاڑے آرہے کیڑے کیڑے تھانتے اس طرح کرو کہ کعبہ کے رب کی قسم ہے سنو اہل حدیث کا عقیدہ یہ گناہ گار اتنا سا جو دین کا خادم ہے بے علم بے عمل بے عقل بے شکل بے کار آجز انکسار جس کے پاس نہ کوئی علم ہے نہ عقل ہے نہ شعور ہے نہ بیٹھنے اور بڑوں کی دعائیں لی ہیں الحمدللہ جب تک اللہ نے حدیث بنایا ہے اس کی توحید کے ساتھ وفا کی ہے محمد کی حدیث کا حیاء کیا اور انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم دعا کرتا ہوں جب تک اللہ زندہ رکھے قرآن و سنت کے ساتھ وفا کرنے کی تفیق دیتا رہے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين وآلہ سوئل شاکر صاحب دا آخری حکم وآلہ تیرے کم اول تیری ہر تھا بلے بلے وآلہ تیرے کم اول جس نوں کو ہی دکھ آجا وے فورا نبو آ تیرے ملے وآلہ تیرے کم اول سانو تُو جوڑا جوڑا بنایا آپ تُسی ہمیشہ ہی کل وآلہ تیرے کم اول نبی رسول پیغمبر آئے پر سونے مدنی تُو ساہاں اخیر تکل لے وآلہ تیرے وآلہ سہت کامل آجل آتا زیشان عرشد والدہ صاحب اللہ سہت دے زیشان عرشد صاحب والدہ سہت کامل آجل آتا لَا مبارک لَا مبارک لَا محمد مَعْلَا عَلَى محمد شریف شنگوانی صاحب اللہ انہوں نے دیر تک سلامت رکھے مجاہد ملت خطیب ملت حافظ تارق محمود عزدانی صاحب اور مجاہد اسلام نوجوان قائد زاکر رحمان صدیقی صاحب صدر علیہ حدیث یوت فورس پاکستان اللہ انہوں نے زندگی دراز کرے عاقل عبدالفیز دادی بہت عاقل عاقل صاحب عبدالفیز صاحب اللہ انہوں نے بڑی مدیتی بڑی مہنٹ کی دی عبدالفیز صاحب دی دادی جی اللہ صحت عطا کرے آمین کھو عاقل صاحب دی اللہ مہنت قبول کرے عبدالفیز صاحب دی کعوش کوشش اللہ مہنت قبول اللہ پاک اے آجدہ پروگرام نجات نظریہ بنائے اور دعا کرو مجاہد اسلام مولانا نعمت اللہ زفر صاحب جنرل سیکٹری اعلی عدیس یوت فورس پاکستان اللہ انہوں نے زندگی خلوص اور قوت اللہ اور تقوی اللہ مزید برقدام فرمائے قائد مرکز جمعیت اعلی عدیس پنجاب عالمی پنجاب جناب مولانا مشتاق چیمہ صاحب اللہ پاک انہوں دیر تک سلامت رکھے اللہ انہوں دے سارے معاملات اندر سانیاں مہربانیاں فرمائے اور خطیب اسلام مبلغ اسلام فاضل نوجوان اور مرکز جمعیت اعلی حدیث عالمی پاکستان رہنما اور اعلی حدیث یوت فورس نے فرمایا بارش آگئی مولانا صاحب کی آڈر ہے میں آگیاں تو ٹور جا پرنکار دعا کرو اللہ انہوں سے تتا فرمائے اللہ پاک دی جوانی برکت فرمائے مولانا حبیب الرحمان زیاد مجاہد ملت مجاہد اسلام مولانا حبیب الرحمان زیاد صاحب قائد زلہ ویاری حافظ محمد عدری زیاد صاحب رحمت اللہ بیٹ مولانا حبیب برمان زیاد اللہ اس بچے دی جوانی دی اندر برکت فرما یا اللہ قرآن و سنت دا بول بالا فرما ابو بکر معاویہ صاحب اللہ اس بچے دی علم و عمل برکت فرما اسے طرح لاہور دی ساری ماشاء اللہ جماعت جو اللہ فضل و کرم دنال رانہ نصر اللہ صاحب مولانا مجاہد ملت مجاہد اسلام مولانا فضل عزیزی صاحب اور ماشاء اللہ امتیاز ایڈووکیٹ صاحب اور دیگر چودری اپنا خالد جویز صاحب اور دیگر احباب آقافی سارے الحمد اللہ ساڑے اللہ فضل و کرم دنال شانہ اللہ توحید و سنت بول بالا فرماؤ اللہ اعیزنا فی الدنیا والآخر و لا تزلنا فی الدنیا والآخر انتا ولیونا فی الدنیا والآخر توفنا مسلمینا و الہکنا بسالحین دعا کرو مولانا قلیم اللہ مجاہد صاحب دے ابو جی نو اللہ کروٹ کروٹ جنت عطا اللہ ندی امی جی نصیحت بار کلکن بڑی یہ تیار نہ جائے جتیاں اپنیاں پایا شکریہ شکریہ موسیقی